برحان منتری کسان سممان ہدی کا ناوہر کسان پریوار کو پربد کروانا اور تیتیس پرکسار میلاؤں کو نوکریوں میں آر اٹشن کی شمدہ دے دینا یہ اپنے آپ نے شمکتار ہے شمکتار کہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن کانگریسٹوں نے نہیں کیا کانگریس نے بھی نہیں کیا کیونکہ بکاس ان کے زندے میں نہیں تھا یہ لوگتاب کی بھانوں کے ساتھ تلوار کرتے تھے گھس پیت کرواتے تھے یہاں کی سرچتا میں سینگھ لگواتے تھے گریبوں کے دوکے لے آنے والی یوچناوں پہ نوٹ مانٹ کرتے تھے کام نشطوں نے یہی کیا آئے جہاں ان کو ساسر کرنے کا اوسر ملا باؤنوں کے ساتھ کھنوار لگاتار کرتے رہے شرکسہ کے ساتھ کھنوار کرتے رہے سماس کو بانتے رہے اور یہی کانگریس بھی کرتی رہی بچپن ورسوں تک دیش میں ساسن کیا لیکن بھائیو بینوں فکاس نہیں کیا ایک ایک نئے گھوٹا لے کبھی ٹو جی کا گھوٹا لے کبھی کومن ورس کا گھوٹا لے کبھی کوئی نہ گھوٹا لے کبھی کوئی نیا گھوٹا لے اور آج آپ دیکھ رہا ہوں گے ڈبل انڈین کی سرکار جب بھارتی جنتہ پارٹی کی آتی ہے تو بیکاس بھی لاتی ہے سرکسہ بھی دیتی ہے میں تک دیش سے آیا ہوں آبادی کی جسے سب سے بڑا بات چیز 25 کروڑ کی آبادی تک دیش میں نماز کرتی ہے اور بھائیو بینوں آج آپ دیکھ رہا ہوں گے عیدیا میں کاسی مشونات بھاؤں بن کر کے تیار ہو گیا ہے بھگوان ٹرام کا فکر منزلہ نرمان کا رہی چاہنا ہے ایک کانگرنس کے لوگ اور کانگرنش کمیسہ بھگوان ٹرام کے نرمان میں پہلا کرتے تھے اور ایوڈیا میں رام بندر کے نرمان میں بھی سب سے بڑے پیریئر یہی لوگ تھے یہ بیریئر ہیں پیریئر یہ بکاس میں ہونے پہتے ہیں آستہ کا سموان بھی نہیں کرنے پہتے ہیں یہ لوگ گھنڈا گروہی کو بڑھاتے ہیں کانگرنس نے تو یہ کہ یہ کانگرنس اور کانگرنس دونوں ایک ہی پھیلے کے چٹے بٹھتے ہیں یہ لوگ بکاس نہیں کرتے ان کے دوارہ تو ہماری آستہ کے ساتھ کھلوار کیا جاتا اور کہتے ہیں کہ رام کا تو اسپیٹو ہی نہیں تھا کرشنے کا اسپیٹو ہی نہیں تھا جیسے کی اسپیٹو کیون انہی کا آئے اسی نے پیس کی جنتہ نے سوکھ سکھایا آج کانگرنس کو اسپیٹو سماکت کرنے کیوں کانگرنس کے ساتھ کانگرنس کانگرنس کانگرنس